ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جارہے ہیں اس عنوان کا نام ہے غیبت کی مضمت ناظرین اکرام کوئی بھی سماج کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائیٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ معاشرے سماج اور سوسائیٹی کے افراد کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ ہوں اور ان خوشگوار تعلقات کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں یہ خوشگوار تعلقات کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے در حقیقت یہ ایک روحانی مرض ہے اور اس کی شنات اور قباہت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجورات میں بیان فرمایا ایک بڑی ہی حجیب و غریب مثال دے کر کے آئیے سورہ حجورات کی وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو بدگمانی سے پرہیس کرو بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا وَلَا تَجَسَسُ جاسوس ہی نہ کرو ناظرین اکرام عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجسس اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحسس یہ تحسس کا لفظ سورہ یوسف کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول بنا کر کے اسے پیش کیا گیا ہے تو تحسس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے تجسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بری چیز تلاش کرنا اور تحسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی چیز تلاش کرنا سورہ یوسف میں فرمایا گیا فَتَحَسَّسُ مِنْ یُوسف ارے جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کوئی بری چیز نہیں تھی اچھی چیز تھی تو اچھی چیز کی تلاش کے لیے تحسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کسی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا اس غرض سے کہ عیب مل جائے تو اس کی تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے اس کو تجسس کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں تجسس سے منع کیا ٹوہ میں رہنا کسی آدمی کے عیب کی تلاش میں رہنا کہ وہ عیب مل جائے تو تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے فرمایا گا اور آگے یہ فرمایا گیا تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے اس سے پہلے جتنی چیزوں سے روکا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال نہیں دی لیکن یہ اتنا خوفناک روحانی مرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قباحت اور شنات کو مثال دے کر واضح فرمایا تاکہ آدمی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر کے اس کے قریب نہ جائے مثال کیا دی گئی پہلے فرمایا گیا کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ارے انسان کو گوشت تو ایسے بھی کوئی نہیں کھاتا ہے چے جائے کہ انسان مر جائے تو آدمی اس کا گوشت کھائے اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی شنات اور قباحت کو اس تمثیل سے واضح فرمایا کہ غیبت کرنا کسی آدمی کی درحقیقت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اگر آپ کچھ بولیں اس سے کچھ کہیں تو کہاں سنتا ہے اسی طریقے سے آدمی کے پیٹ پیچھے اگر اس کی برائی کی جائے تو آدمی کو خبر کہاں ہوتی ہے کہ میرے بارے میں فلا آدمی کیا کہہ رہا ہے تو غیبت ایک روحانی مرض ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مرض سے اس کو روکا ناظرین کرام یہاں اس مرض سے دور رہنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر اختیار فرمائی وہ تعبیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے ہر جگہ عمر کا سیغہ استعمال فرمایا لیکن اس کے لئے لائے نہ یہ استعمال کیا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر سے زیادہ تاقید لامِ عمر کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لا يَغْتَبْ کہہ کر کے کہا کہ یہ انتہائی قبیح چیز ہے آدمی کو غیبت سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد پھر تمثیل دی گئی کہ کسی آدمی کی غیبت کرنا کسی بھائی کی غیبت کرنا در حقیقت مرے ہوئے بھائی کے گوش کھانے کے مرادف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور امام ابی دعود اس حدیث کو کتاب العدب کے اندر لائے ہیں ارشاد فرمایا اَنْ اَبِي بَرَدَتَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِي اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا مَا شَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْأَیمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُ عُورَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعُ عُورَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَورَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُ عَورَتَهُ يَفْزَحُ فِي بَيْتِهِ رواہو ابو دعود فی کتاب العدب حضرت امام ابی دعود حدیث پاک کوئی سی کتاب العدب کے اندر لائے ہیں رابی حضرت ابو بردہ صلیمی ہیں حضرت ابو بردہ صلیمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائی ہے ناظرین اکرام ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک ایمان ہوتا ہے دل سے لانا ایک ایمان لانا دل سے ایمان لانا ہے اور ایک ایمان لانا ہوتا ہے زبان سے تو صرف آدمی اگر اپنی زبان سے ایمان لے آئے تو یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا ایمان تو دل سے لائے جاتا ہے تو یا ما شرمان آمنا بلسانہی ولم یدخلیل ایمان قلبہ اے من لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائی ہے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے پتہ یہ چلا کہ ایمان کا محل اور ایمان کا مسکن ایمان کا مقام انسان کا دل ہے ایمان وہی رہتا ہے تو اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے سن لو لا تغطاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کرو ولا تتبعو راتہم ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو اور ان کی تشہیر کر کے ان کو بدنام کرو کیوں اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو ایک سزا دی جائے گی فَإِنَّهُمْ مَنِتَّبَعُ عُرَاتِهِمْ جو مسلمانوں کی خرابیوں مسلمانوں کو عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خرابیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ظاہر ہے اُمَنِيَتَّبِ اللَّهُ عُرَتُهُ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو يَفْزَوُ فِي بَيْتِ بَاہر تو بدنام ہوتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے یہ ہے غیبت کرنے والے کی سزا اور غیبت کی قباہت اور شناعت ناظرین اکرام یہاں رکھ کر کے غیبت کی تعریف معلوم کر لیتے ہیں کہ نبی نے غیبت کی تعریف کیا کی ہے غیبت کا کیا مطلب بتایا ہے آئیے جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا ڈیفنیشن بتایا ہے اس کی تعریف کی ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ملغیب قالو اللہ و رسوله عالم قال ذکرکا اخاک بما یکرہ قیل افرائیت ان کانا فی اخی ما یقول قال ان کانا فیہ ما تقول فقدغ تبتہ و ان لم یكن فیہ فقد بہتتہ رواح مسلم فی کتاب البری وسیلتی والا عداب حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البری وسیلتی والا عداب کے اندر لائیں راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اتدرون ملغیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے غیبت ہے کیا صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیبت کس چیز کا نام ہے غیبت نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ کی اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو نا پسند کرے اس کو غیبت کہتے ہیں یعنی اگر کسی آدمی کی کوئی بات نقل کی جا رہی ہے اور اس آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اسے برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر میرے بھائی کے اندر جس کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے کیا جا رہا ہے وہ خرابی اس کے اندر موجود ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خرابی تیرے بھائی کے اندر موجود ہے اور تو اس کے پیٹ پیچھے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر ایسی چیز تو اس کے پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے ہمیں غیبت کی تعریف بھی معلوم ہوئی اور بہتان کے بھی تعریف معلوم ہوئی تو آدمی کو چاہیے کہ غیبت سے بھی دور رہے اور بہتان سے بھی دور رہے چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام پڑھی گئی حدیث پاک کا آپ نے ترجمہ اور اس کی تشریح سمات کی اور آپ کو اس حدیث کے اندر غیبت کی اور بہتان کی تعریف بھی معلوم ہو گئی غیبت اور بہتان کے علاوہ ایک بیماری اور بھی ہے جس کو ہم چغل خوری کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اردو کے اندر لکڑی لگانا کہتے ہیں کہ مقصد کسی کی برائی یا کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو دلوں کے درمیان جو خوشگوار فضاء ہے اس خوشگوار فضاء کو مقدر کر دیا جائے اس کو نمیمہ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں چغل خوری کہتے ہیں اس مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل مبتلا تھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب کے اندر انشاءت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہبیم و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلانا رندہ تلہب و امرأته حمالت الحطب فی جیدیا حبل من مسد ابو لہب کی بیوی یہ لکڑی اٹھانے والی تھی لکڑی اٹھانے کا دو مطلب ہوتا ہے ایک تو وہ ایسی لکڑیاں لاتی تھی جس کے اندر کانٹے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ لکڑیاں ڈال دیتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ کانٹے چھپ جائیں ایک مطلب یہ ہے اور ایک مطلب حمالت الحطب کا یہ ہے لکڑی لگانا لکڑی اٹھانے والی یعنی محاورے میں جس کو ہم لوگ لکڑی لگانا بولتے ہیں وہ کام بھی کرتی تھی جس کو عربی میں نمیمہ اور اردو میں چگل خوری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض سے بھی ہمیں روکا ہے اور ایک حدیث پاک جو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے اس طرح وان حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو بلغہ ان رجلن ینم الحدیث فقال حزیفہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یدخل الجنة نمام رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان کا اندر لائے ہیں حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی نمیمہ کے مرض میں مبتلا ہے چگل خور ہے تو آپ نے یہ فرمایا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ لا یدخل الجنة نمام کی چگل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا ناظرین کرام جس طرح غیبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے نمیمہ کے ذریعے بھی چگل خوری کے ذریعے بھی آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بہتان سے بھی آپسی تعلقات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں لہذا اللہ اور اس کے رسول نے بہتان غیبت نمیمہ ان تمام روحانی امراض سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے ناظرین کرام غیبت کی سزا مرنے کے بعد بھی آدمی کو قبر میں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کی وضاعت فرمائی ہے حدیث اس طرح عن جدہی ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فیعذب فی البول واما الاخر فیعذب فی الغیبہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب اتحارت و سننیہ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب اتحارہ وہ سننیہ کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو بکرہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں دو قبریں تھیں آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جاری ہے صحابے کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے یہ قبر میں اللہ کے عذاب سے دو چار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یہ لوگ عذاب قبر میں اطلاع نہیں ہیں بلکہ ایک آدمی پیشاپ کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا اور ظاہر ہے ناظرین اکرام کی اگر کوئی آدمی پیشاپ کے چھیتوں سے پرہز نہ کرے کپڑے جس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور انہی کپڑوں میں وہ نماز عدا کر لے ظاہر ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے تو پیشاپ کے چھیتوں سے نہ بچنے والا بہت بڑا گنے گار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کا بھی سبب ہے یہ قبر والا یہ پیشاپ کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جاری ہے آج تو ایک فیشن بن گیا ہے آدمی کھڑے ہو کر کے کہیں بھی پیشاپ کر لیتا ہے چاہے پیشاپ کے چھیتے اس کی پینٹ اس کے پہجامے کے علاوہ اس کی شرٹ کے اوپر بھی لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دین اسلام پاکی کا پاکیسگی کا شائستگی کا طہارت کا دین ہے وہ پیشاپ کے چھیتوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ دوسری قبر اس قبر والے کے اوپر بھی عذاب ہو رہا ہے یہ ایک روحانی مرض غیبت کے اندر مبتلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ غیبت یہ عذاب قبر کا موجب ہے غیبت کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ناظرین اکرام ایک سوال یہاں ہے آئیے اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے غیبت جیسے گناہ کا صدور ہو جائے اپنے کسی بھائی کا عیب وہ پیٹ پیچھے بیان کر دے اس کی برائی کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے اگر وہ آدمی زندہ ہے تو یہ غیبت کرنے والا کیا کرے اور اگر مر گیا ہے تو پھر کیا کرے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس سوال کا جواب ڈھونٹے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمت لیخیه من عرضه او شیئن فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درحم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وَإِلَّمْ تَكُلْ لَهُ حَسَنَاتٌ بہت بڑا ظلم ہے اگر یہ ظلم کسی مسلمان کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو کیا کرے اس لئے کی اس سے اس کی عزت مارز خطر میں آ جاتی ہے تو اس آدمی کو اپنے بھائی کے لئے کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آج ہی اس کا تدارو کر لے فليتحللہ منه اليوم فليتحللہ منه اليوم آج ہی پہچپ کرالے اس سے پہلے کی آدمی کے پاس نہ دینار ہو نہ درحم ہو صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں ناظرین اکرام اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا ہی کے اندر اپنے بھائی سے اس خطا کو ماف کروالے ورنہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے اس لئے کہ وہاں تو کچھ اور نہیں ہوگا جو بدلے میں دیا جا سکے دینار اور درحم تو ہوں گے نہیں نیکیاں رہیں گی وہ نیکیاں ظالم سے لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آدمی کے پاس دینار اور درحم نہ ہو یہی پر معاملے کو رفع دفع کر لے اور رفع دفع کرنے کا دو طریقے رفع دفع کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر زندہ ہے تو اس سے جا کر کے کہے کہ میرے بھائی میں نے تیرے پیٹ پیچھے تیرے فلاعیب کو ظاہر کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی میں تُس سے معافی چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے تو ایک تو اس آدمی کے پاس جا کر کے اپنے اس خطہ کی معافی چاہ لے اور اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو رفع دفع کرنے کا طریقہ ایک اور ہے کہ یہ غیبت کرنے والا اس آدمی کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعا کرے ناظرین اکرام ایک مسلم معاشرہ ایک مومن معاشرہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں باہم خوشگوار تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں اس میں غیبت جیسے مرس کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے غیبت جیسے مرس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ترہ ترہ کے ہدایتیں دی ہیں قرآن میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں احادیث میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کے اندر رشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے وَلَا تُطِعْقُ لَحَلَّا فِمْ مَحِينَ حَمَّازٍ مَشَّائِمْ بِنْ عَمِيمِ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِينَ عَثِيمِ آپ اس آدمی کے اطاعت مت کیجئے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو جو زلیل ہو حمازٍ بدگو ہو مہ کے اوپر آدمی کو برا بھلا کہنے والا ہو مشاین چغل خوری کرنے والا ہو تو ایسے آدمی کی آپ اطاعت نہ کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کا حکم سورہ قلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا تو آدمی کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور خاص طور سے یہ مرض غیبت کا مرض ایک روحانی مرض ہے اگر اس کی زندگی میں ہے تو جلدی سے اپنی زندگی اس کو نکالنے کی کوشش کریں ناظرین اکرام اس موضوع کے اوپر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ